اسلام علیکم کیا حالیں چیئے آپ سب کے میری طرح سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو جمعہ کو بھی ہم بارہ بجے اٹھے ہیں اٹھ کے بچوں نے بات وغیرہ لیا ہے اور پھر جمعہ پڑھنے چلے گئے ہیں تو آج میں نے صبح صبح جب میں اٹھی ہونا میری دفعہ آنکھ کھلی ہے تو میں نے چنے بھگو دیئے تھے اب میں نے یہ کالے چنے ابلنے کے لئے کو کرمے رکھ دیئے ہیں اور جس دن ہم کالے چنے بنائیں نا تو ساتھ پھر کہتے ہیں کہ کالے چنوں کی چارٹ بڑ کر دیئے ہیں کہ چنہ چارٹ بنائیں گے اور میں پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکی ہوں کافی دفعہ کے سپائن کا جن کو ایشو ہے ریر کیا ڈی کا مور ہوں گا گھٹنے کے درد کچھ بھی ہے وہ کالے چنے زیادہ کھایا کریں میں پاکستان میں جب چیک اپ کروانے گئی تھی نا مجھے سپائن ایشو ہوا تھا تو مجھے مہمبر گیریر ڈاکٹر تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا گھوڑے جو ہیں وہ ان کی خوراک چنہ ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ کہ کتنا وہ تیز دوڑتے ہیں کتنے وہ مضبوط ہوتے ہیں تو اسی طرح ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے چنے بڑے اچھی چیز ہے تو آپ چنے زیادہ کھایا کریں تو الحمدللہ میں تو پھر کافی بائل کر کے بھی کھا لیتی ہوں بنے ہوئے سالن میں تمہارے کا چنے بہت پکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ بھی آگے یہ شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ جن لوگوں کو یہ ایشو ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے کہ مجھے تو کافی فرق پڑا ہے ناشتہ آم نے میں آج بریڈ سے کیا پراتھے نہیں بنائے بچوں نے کہا بریڈ کھانی ہے تو برطن ابھی دونے والے لکھے ہوئے ہیں ابھی میں نے دہویا کو بات دیا تو کچن میں آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ چنے گلے ہیں یا نہیں اور سلا رمضان یہاں ہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کے روم میں ارشی سوئے ہوئے ہیں اور دہویا نے دہویا آپ کدھر گئی ہیں دہویا باپا سوئے ہوئے ہیں آپ اندر گئی ہیں بات لیا آپ اندر نہ جائے نا سوپس پہنے ٹھنڈ لگے گی خودہ بیہ کو میں نے بات دیا ہے آج چار بجے بکاری سہر آتے ہیں نا آج کاری سہر نہیں آئیں گے ان کو کال کر دیا کہ آپ آج نہ آئیے گا سالار کی ایمریس آئیڈی کے فنگر پرنٹ ہونے ہیں ویزا ہمارا ایکسپائر تھا میرا بھی اور سالار کا تو میرا رنیوال تھا میری فنگر پرنٹ نہیں ہوئی چلار کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورٹین ائر کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اس کی فنگر ہی پرنٹ ہوں گے تھرٹین ائر تک نہیں ہوتے تو ادھر آج آپ نے جانا ہے کسی مال میں وہاں آئی ایمریس آئیڈی والوں کا آفیس ہے تو ادھر جائیں گے تو اس لیے کاری سہر آپ کو کال کر لیا جاتا ہے بیا ہے سردی لگ رہی ہے نا آپ کو ٹھانڈ ہے آپ قوم لے میں آپ کو قوم کروں اور موسم بھی باہر ہے کبھی بادل بان جاتے ہیں کبھی دوب نکل آتی ہے اچھا ہے موسم دبائی کا کتنے اچھے بادل لگ رہے ہیں نہیں اچھا موسم کیوں آپ کو نہیں اچھا لگ رہا اس لیے آپ نے اتنے بڑا آپ پر پہنا ہوئے کہ آپ کو موسم نہیں اچھا لگ رہا ہمیں تو اتنے سردی اتنی نہیں لگ جتنی آپ کو لگ رہی ہے آپ نے تو ہڈی پہنی ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موسم نہیں اچھا اور دیبیا سے پوچھے نا جو بات لے کے آئی ہے اچھا ہے یا نہیں اچھا موسم ہے دیبیک سردی لگ رہی ہے نا اس لیے اچھا موسم ہے لے آئیں کام میں کروں کام لے آئیں آپ پنکش پنکش بنی ہوئی ہیں چلی میں آپ کو برش کروں بیٹے ہیں ایر پیچھے ہو جائیں موسم ہے ہمیں بھی بچپن میں ہوتا تھا لیکن تو با آمی کہتی تھی ڈراتی رہتی تھی لیپسٹک نہیں لگانی لیپ لیک ہو جاتے ہیں یہ چیز نہیں لگانی یہ ہو جاتا ہے بچے میک اپنے کرتے اب آج کل کے بچوں کو خود ہی پتا ہے کہ بات لیا ہے تو کیا کرنا ہے لیپ ڈرائے ہو گئے ہیں تو کیا کرنا ہے دیبیا بھی ایسے ہی کرتی ہے بات لیتے ہی اپنی سکن کیر روٹین دیبیا کی لیپ پہ بھی لگائیں نا لیپ ڈرائے ہوتے ہیں ونٹر میں لبیلو لگانے لگی ہے کیا لگا رہی ہیں دکھائیں لبیلو لگ گئی ہے اچھی لگ رہی ہے ریڈی آپ تو ہو گئی ہیں جانے کے لیے بھی ہے لیپ ڈرائے ہوتے ہیں لائٹ ادھر کیا آف کر دیں بھی پاپا سوئی ہوئے روشنی اندر جائے گی آپ لوگا سر کی نماز پڑھنے چاہیں بیٹا ٹائم ہو گیا آزان ہو گیا نماز پڑھ آئیں پھر آکے دیکھتے ہیں چار بجے پاپا کو اٹھائیں گے نکلیں گے تو بھی پہنچ سکتے ہیں نا مام اتنے میں میں برطن کچن ہارے تو وہ لوگ جی ماشاءاللہ کیوں لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں ابھی ہیر ڈرائی ہونے دے اس کو آپ نے کور نہیں کرنا اوڈی نہیں ابھی اوپر کرنی میں یہ برطن دھو لیتی ہوں اس کے بعد چنیں دیکھتی ہوں انگلے ہیں انگلے ہیں اپنے اچھے گال چکے ہیں پتہ چل جاتا ہے چنہ جو ہے نا ایسے پھولا پھولا نظر آ جاتا ہے آج ہی ہم بنائیں گے کالے چنے اور اپلے ہوئے چاون میری فیورٹ اور دیبیا اور میری فیورٹ ہی ہم لوگ جا رہے ہیں لیٹ ہی ہو گئے ہیں تھوڑے امرس آئی ڈی کے لیے ابھی تک ہم دان تو آئے نہیں پیچھے ہیں دان جلدی آ جائے نا آپ کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں دس منٹ سے کھڑے ہوئے ہیں جلدی چلیں جلدی آپ کو سوئی ویس لیلیں اٹھایا آپ نے کہنا ہے کہ اٹھا دیا مجھے تو پتہ تھا نا کہ پتہ نہیں مجھے آئی ڈی نہیں ہے کہ کدھر رہے ہیں غزال سینٹر چلیں بیس منٹ رہ گئے ہیں ہم لوگ بڑے لیٹ ہو گئے اللہ کرے آپ جلدی جلدی پہنچ جائیں اتنا اچھا موسم ہے باہر اب تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایسی چلانے کو دیل ہی نہیں کرتا ایسے دن کرتا ہے کہ باہر موسم ہنجھوائے کیا جائے بادل دیکھیں بارش بتائی ہوئی ہے بتا نہیں ہم دان کہہ رہا تھا ویدر میں نا دیکھا ہے ہم دان نے دان تو ایسے بھی چیک کرتا رہتا ہے دیبیا دیبیا نے بات لیا ہے قوم بھی نہیں سہی کی سالار کی ذرا جس کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں سالار تو ابھی کہہ رہا تھا ایسکریم مجھے راستے میں کھلا لیں تو پھر ایمرس آئی ڈی کی خیر ہے بعد میں بنا لیتے ہیں میکڈول کی ویو چیک کریں میں لوکیشن لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میری ویڈیو ذرا مشکل ہو جاتی ہے بننی میں نے لوکیشن بھی دیکھنی ہوتی ہے وہ ایمرس آئی ڈی کی آفیس کی اور ساتھ اتنے اچھے اچھے مجھے ویوز ملتے ہیں اور موسم نہیں تو اور ہی مزا جو ہے نا وہ ڈبل کر دیا ہے اتنا اچھا موسم ہے یہ سارے شیپ ہیں یہ وہ انفینیٹی بریج باطلوں کی ویعہ سے کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے وہ ادھر سے سہی نہیں نظر آتی ہے وہ نہیں نہیں سہی نظر آتا یہ ادھر سے نظر نہیں آتی سہی یہ ادھر اچھا رہتا ہے بارش بس آنے والی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے اچھا اس سائیڈ پہ نہیں تھی جہتر سے ہم لوگ آئے ہیں راشدیا والی سائیڈ پہ تو کوئی اتنے خاص بادل نہیں تھے ادھر آئے ہیں تو بادل ہیں اتنے اچھی وہ شیپ ہے یا بلدنگ ہے یہ شیپ ہے یہ سارے شیپ ہیں یہ بڑا بھی شیپ ہے جو کھڑا ہوئے یہ بلدنگ یہ ایسا ہی ہوتے ہیں انفینیٹی بریج ہے جی یہ نیا بریج بنا ہے ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا بنے ہوئے لیکن نیا ہی ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ بادلوں میں گرا ہوا آپ نے فرس ٹائم یہ دیکھا ہے پہلے دیکھا تھا آپ تو پہلے ہی سائیڈ پہ نہیں آئے آپ کو لے کے نہیں آئے کھون سائیڈ پہ ہیں کیا لکھا ہوا اس پہ شیپ کو پہ بتا نہیں مجھے نہیں پڑا جا رہا دور سے کھلار شیپ پہ کیا لکھا مجھے ہیں بورٹس ہیں رکھیں اس کے اندر پر اور ٹائم کیا ہو گیا ہے چار باج کے سنتیس میں ٹھو گئے اور پانچ بجے ہم نے پہنچنا ہے اللہ خیر کرے بس پہنچ جائیں برج الخلیفہ بھی نظر آگیا بادلوں میں چھپا ہوا یہ لیجبت بھی ہے وہ شیپ ہے وہ ساتھ دبائی والوں کے ساتھ وہ لیجبت ہے یہ اس سائیڈ پہ وہ سینٹر ہے گزال جہاں ہم جا رہے ہیں امرس ای ڈی کے لیے بردوی میں اچھا فرس ٹائم ہم جا رہے ہیں ہم تو ادر نہیں گئے پہلے میں اپ لگایا ہوا ہے تو اس کو یہ فالو کر رہے ہیں یہ پہر سارے آگے اچھا کتنے اچھے لاغ رہے ہیں الیزبت والا ہاں یہ ہے الیزبت ملکہ الیزبت کے نام سے ہے یہ جنان والوں کی یہ فیکٹری ہے چلو امرس ای ڈی کے ساتھ اپنے اچھا ویوں لے لیے ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ پورے لیٹ ہو گئے ہیں ڈھونٹے ڈھونٹے ابھی عرشی کو کہا ہے کہ ہمیں آپ اتار دیں مجھے اور سالار کو تو ہم لوگ خودی جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ ہے فرسٹ فلور کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں فرسٹ فلور جلدی چلیں سالار پھوڑا سپیڈ سے اللہ کرے ہو جائے سے ہی ہمارا آئی ڈی والا سلویشن ایسے ویڈیو یہاں ہم آئے ہیں جی امرس ای ڈی کے فنگر پرنٹ دی ہیں کوئی رش نہیں تھا اپنا بس آپ نے ریسپشن پہ جانا ہے وہاں سے آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے اور آپ وہاں ویٹنگ میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے بس پیپر دکھانا ہوتا ہے وہ چیک کرتے ہیں کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے یا نہیں یہ الگزال سینٹر ہے اور اس کے باہر والی سائیڈ پہ یہ اس کی نا مین انٹرس ہے روڈ والی سائیڈ سے نظر آتی ہے اور اس کے باہر بنا ہوا ہے یہ امرس ای ڈی کا آفیس کسٹمر ہیپینس سینٹر ہے تو آپ نے اس کے اندر جانا ہے تو یہاں سے آپ نے اپنے فکر پرنٹ دینے ہیں اور بس ایزی کام ہے پارکنگ ہمیں مل نہیں رہی تھا عرشی نے ہمیں یہاں روڈ پہ اتار دیا تھا اور آپ پتہ نہیں وہ کدھر ہیں انہیں پارکنگ یہاں لگائی ہوگی وہ کدھر چلے گی ہیں نظر نہیں آ رہے آپ پتہ نہیں پاپا کو دیکھو نا کدھر ہے کول کرنی پڑے گی کہ یہ اس پارکنگ میں نہ ہوں یہی ہے نا اس پارکنگ میں وہ مجھے لگتا ہے آگے ہے دیکھیں اور یہ اس کی مین انٹرنس تھی یہاں سے ہی ہم انٹر ہوئے ہیں لیکن اندر سے جب پتہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ نے اس کے باہر والی سائیڈ پہ یہ ایسے بنا ہوا ہے ادھر سے عرشی نے کہا ہے کہ ہم بیک سائیڈ پہ کھڑے ہیں اور اب ہم بیک سائیڈ پہ دیکھتے ہیں شکر ہے اتنی مجھے ٹینشن پہلے سرار کی اپائنٹمنٹ لی تھی اس کو رین شیڈیول کروایا تھا وہ سترہ جنوری کی ملی تھی اور اگر آج میس ہو جاتی تو بس پھر پتہ نکاب کی ملنی تھی اور ایمریس آئیڈی چاہیے تھی ہماری ایمریس آئیڈی ویسے تو ویلیڈ ہے لیکن ہم لوگ بس جلدی ویزہ لگوا رہے ہیں چاہیے تھے ویلیڈ ویزے تھوڑے لمبے عرصے کے لیے ہمارے ابھی تری منٹ و باکی ہیں کس سائیڈ سے جانا ہے بیک سائیڈ آگے چلے نا آبیدہ سے چلے فلاور کتنے اچھے لاغ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آگے آتے جائیں شکریہ شکریہ ہو گئی ہے مجھے اتنی ٹینشن تھی یہ در تو پارکنگ نہیں ہے پھر در سے آگے چلے بیلنسی فینش ہو گیا بیک سائیڈ وہ ہی ہوگا اس سائیڈ پہ شاہد ہاں جی یہ در سے ہم اترے ہیں تو بس چلتے رہیں پھر چلتے رہیں چلتے رہیں اور یہاں ہمیں شام ہو گئی ہے عرشی نے کہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں ہم نے کہا ہے چل سپر مارکیٹ چلتے ہیں خلال نے جیپس لینے تھے وہاں ہیں پھر موسم اتنا اچھا ہے اتنا مزہ آ رہا ہے پیدر چلنے کا بچے ابھی ادھبیا اور حمدان تو گاڑی میں بیٹھے ہوں گے ہم لوگ آپ جیپس لے کے تو گاڑی کی طرف ہی جا رہے ہیں ان کے پاس یہ حمدان آ گیا میں بلانے ہاں جی ہم یہ آئی تھے چلیں مجھے تو ہلکی ہلکی ٹھن لگنے لگ گئی ہے بچے تو اس لیے پین کے آئے تھے نا اوڈیز جا رہے ہیں جی واپس شکر الحمدللہ خیر و حفید سے ہو گیا کام جو کرنے آئے تھے چلیں 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 میٹھے گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں گھر کی طرف اور ابھی راستے میں ہم نے کاریس صاحب سے کنٹیکٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں کیونکہ اس ویک میں پہلے بیسہ لار لوگوں کا ایک آف ہے جس دنے وہ تبلیغی مرکز شارجہ گئے تھے اور کاریس صاحب نے کہا تو ہے کہ میں سنڈے کو آ کے پڑا جاؤں گا وہ آف کرتے ہیں سیچے ڈے سنڈے کو تو اب دیکھیں پتہ نہیں آئیں یا نہ آئیں تو مجھے بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے بچوں کا کرنے پاک مس ہو جائے تو اب کاریس صاحب نے کہا ہے آپ گھر پہنچو تو میں آ رہا ہوں تو ہم انشاءاللہ بھی گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں تو مجھے ٹینشن ہو جا رہے ہیں تو مجھے ٹینشن ہوں تو مجھے ٹینشن ہو جا رہا ہے تو مجھے ٹینشن ہوں کنم سهند موسیقی